مفتی تارک مسود سپیشل گندگی کھاتی ہو تو مرغی جب گندگی کھاتی ہے تو تین دن تک اس کو صاف غزہ کھلائی جائے گی اس کے بعد اس کو زبا کیے جائے گا اسی طرح گائے بیل وغیرہ جو گند کھاتے ہیں بہت زیادہ تو وہ بھی چالیس دن تک ان کو صاف غزہ کھلائی جائے گی اس کے بعد ان کو زبا کیے جائے گا تو بعض ادرات کو اس حدیث سے مغالطہ ہوا ہے کہ فارم مرغی کو بھی تو بہت آلائشیں اور گندبلا کھلایا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جلالہ جس سے حدیث میں منع کیا ہے اس سے وہ جانور مراد ہے جو گند کھاتا ہو اور اتنا کھاتا ہو کہ گندگی کے اثرات اس کے دودھ میں یا اس کے گوش میں محسوس ہوں ایسے جانور کوئی زبا کرتے ہیں تو گوش میں سمیل آ رہی ہوتی ہے اور دودھ میں سمیل آ رہی ہوتی ہے تو فارمی مرغیوں میں کہیں بھی کسی قسم کی کوئی سمیل نہیں آ رہی ہوتی ہے تو یہ وہ ان جلالہ میں داخل نہیں ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ چائے مرغی یعنی فارمی ہو یا دیسی ہو اس کو گندگی کھلانا بہرحال ناجائز ہے گندگی سے مراد مردار بعض لوگ مشریقی فیڈ میں خون ملا رہے ہوتے ہیں تو یہ خون ملانے کا عمل بہرحال غلط ہے تو ایسا مردار جو ہے نا مردار جانور کا گوشت نہ انسان اسے خود کھا سکتا ہے نہ جانوروں کو کھلا سکتا ہے ایک ہے جانور خود سے کھالے ایک ہے آپ اس کو کھلائیں تو وہ جائز نہیں ہے تو خون جانور کی غزہ میں شامل کرنا وہ بہرحال ناجائز ہے لیکن مرغی اس سے بلکل ناجائز نہیں ہوگی جب تک کہ اتنا گند اس میں شامل نہ ہو کہ اس کے گوش میں اس کی اسمیل آنا شروع نہ ہو جائے تو فارمی مرغی کے گوش میں کسی قسم کی کوئی اسمیل نہیں ہوتی بلکل پاکیز ہے نہ یہ تقوی کے خلاف ہے اور نہ یہ کوئی اس میں کسی قسم کا گناہ ہے تو جائز ہے کھا سکتے ہیں تجدید نکاح کا طریقہ تجدید نکاح کا کیا طریقہ ہے اعجاز خان بھئی تجدید نکاح کی ضرورت پیش آتی ہے جب بیوی کو طلاق بائن ایک دے دی جائے یا دو دے دی جائیں یا خدا نہ خواستہ شوہر یا بیوی میں سے کوئی کلمہ کفر زبان سے کہہ دے مرتد ہو جائے تو پھر اسلام خبول کرے گا اور اس کے بعد تجدید نکاح ہوگا تو آسان طریقہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ بھئی تم مجھے اجازت دے دو کہ میں تم سے اپنا نکاح دوبارہ کرا دوں اتنے مہر میں کوئی تھوڑا بہت مہر تیہ کر لیں بیوی کہہ جی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے شوہر دو گواہوں کے سامنے جا کے کہہ دے کہ آپ لوگ گواہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی سابقہ بیوی سے اتنے مہر میں دوبارہ نکاح کر لی ہے وہ سابقہ بیوی جس کو یہ لوگ جانتے ہوں ایسے گواہوں تو اس طرح سے آسانی سے تجدیدیں نکاح ہو سکتا ہے